صدر سانساز روی کشن بیہار کی حاجیپوری اسٹیشن سے ویشالی ایکسٹریس ٹرین سے سفر کر گورکپور پہنچے گورکپور کے پلیٹ فارم نمبر ایک پر جیسے ہی شام پانچ بچ کر پانچ منٹ پر ویشالی ایکسٹریس پہنچی بھاشپا کارکرداؤں نے فلم عبینتہ اور گورکپور کے سانساز روی کشن کو پھول مالاؤں اور ڈھول نگاڑے کے ساتھ سواگت کیا 20 سال بعد ٹرین سے سفر کر رہے صدر سانساز روی کشن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے بچپن کے یاد تازہ ہو گئی انہوں نے ریل منطری پیوش گویل کے کام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ سیلفی کچھوانے والوں کی خوڑ لگ گئی اس دوران صدر سانساز روی کشن چھٹ پر پر لوگوں کا ٹرین میں حال چال پوچھتے ہوئے گورکپور پہنچے روی کشن نے سبھی کو چھٹ کی بدھائی دی انہوں نے نجی کرڑ کی تعریف کرتے ہوئے تیجہ سے ایکسپریس میں سفر کرنے کی اچھا ظاہر کی ٹرینوں میں بڑھتی بھیڑ اور کنفرم ٹرکٹ نہیں ملنے پر انہوں نے کہا کہ 130 کروڑ کی آبادی کے بھی سبھی لوگ ہوای جہاز سے سفر نہیں کر سکتے ایسے میں ٹرین لوگوں کی ضرورت ہے وہ بھی اب ٹرین میں سفر کریں گے ٹرین بہت ہی اچھا مادیاں ہے ڈلی کا سطر چلے گا تو شنیوار اور رویوار کو وہ ٹرین سے ڈلی سے گورکپور آئیں گے روی کشن نے کہا کہ انہیں ٹرین کی آج سے عادت لگ گئی ہے چھٹ پر پر لوگوں کو بذائی دیتے ہوئے کہا کہ ان کے پتا جی آئی سی او میں بھرتی ہیں وہ ڈاکٹر سے پرمیشن لے کر آئے ہیں چھٹ ماہی سے پتا جی اور انہیں لوگوں کی پیڑا اور کشت کو دور کرنے کی پراثنہ کرتے ہیں اس اوسر پر گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے فلم آبینیتہ آئی بام صدر سانسل روی کشن نے کہا ہل وہ رہو نا اطلع ہو گیا کیا گیا بڑوڑوڑوڑوڑ 20 ساروڑ ہم آج ٹرین مہ چڑھیں اور میں دھنڈڈواد دوں گا کہ ایک تو ریلوی اپیوش گویل جی کو دھنڈ commands جو بولا تھا ویسے ہی ہم ٹرین پائے بڑی ساف ستھری مینجمنٹ ٹرین کا بہت اچھا تھا اور بڑا اچھا سفر کٹا کبھی ہم سوچے نہیں تھے میں ہمیشہ آوائیڈ کرتا تھا ٹرین کی آترا بیکوز میرا میری زندگی بہت ویست رہتی رہے ہمیشہ آج بہت اچھا لگا پٹنا آئے تھے وہاں پہ باڑ پیڑیتوں کے لئے کچھ کرنا تھا اور کر کے اور ویشالی ٹرین لیے اور ٹرین میں آئے اور ہم بہت خوش ہے پریوار کو بتاتے گئے بچوں کو بتاتے گئے کہ ٹرین ایسے چل رہی ہے اور ٹرین میں ایسا مزا آ رہا ہے بڑا اچھا لگا ہم کو بڑا اچھا یہ لگا پوروانچل میں چکے چھٹ کیلئے لوگ بہت آ جا رہے ہیں تو ہم کو یاتریوں سے بات بھی کرنا تھا ہم کو دیکھنا تھا کہ کیسے لوگ جا رہے ہیں اور کیا کوئی دکتیں تو نہیں آ رہی ہیں اور میں سب سے ملتے ہوئے سیلف بھی کھچاتے ہوئے بات کرتے ہوئے ماتا بہنے بچے جتنے بھی ملے کہ ایک سائٹمنٹ تھا اور میں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا اور مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں آپ کو اس کا بیان ہی کر سکتا ہوں کہ کیسے لوگ اور وہ میں محسوس بھی کرنا تھا میں ایسی کمپارٹمنٹ میں سے ہم بیچ میں نارمل کمپارٹمنٹ میں بھی گئے جہاں پر لوگ جس کو سلیپر کلاس کہتے ہیں وہاں پر بھی ہم گئے اور بڑا اچھا لگا سب سے بات کر کے بھائیہ بس آ گئی لیا اچھا ہوگل چھٹی مائی کا کرپا ہوگل کی بھائیہ رہوا کہ پردہ سے باہر نکل کے دیکھ لینی میں ایک دم بالک جیسے بچہ خوش ہوتا ہے مجھے جیسے ہم پا لیے تھے ہم ٹرین کو بیٹھے تب دیکھے تب اس کا واشر باتروم میں گئے تب چلے تب پھر باہر تھوڑا ہوا لیے پھر پبلک میں گئے بیج بیج میں ہم بہت سارا کارکرم کر رہے تھے جو میں وہ ایکسائیٹمنٹ بتا نہیں سکتا ہوں پھر اپنی پتنی کو فون کیا ہم نے بچوں کو بتایا فوٹو بھیجی سب کو فیس بک پہ ڈالا انسٹا پہ ڈالا ٹویٹر پہ ہم نے ہمارے ریل منتری جی کو دھنیواد دیا پیوش گول جی کو کہ ترین اتنی صاف ستری ہے ٹرین مانیجمنٹ بہت کلین ہے بیٹشیٹ باتروم واش روم سب کچھ بہت کلین ہے بھارت سرکار ریل سرکار اس پر بڑا گوھر کیا جا رہا ہے 130 کروڑ کی آبادی ہے سب لوگ جہاج میں نہیں چلتے ہیں ٹرین ایک بہت اچھا مادھیم ہے اور اس میں سب کو چلنا چاہیے اب میں ٹرین کے عادت ڈال دوں گا آج کے بعد میں کوشش رہے گی کہ دلی کا ستر چلے تو میں شنیوار رویوار جب چھٹی ہماری ہوتی ہے پارلیمنٹ سے تو ہم ٹرین سے ہی دلی سے اب یہاں آئے ہم وہ جہاج کا انتظار نہ کریں تیجس سے جانا چاہیں گے ہم کو ضرور جانا اب مجھے اب ٹرین کی عادت لگ گئی آج کے بعد اب میں ٹرین سے چلوں گا بہت اچھا ہوا کہ یہ ٹرین کا سفر اور اس کو اور سوویدھا جنک ہمارے ریل منتری جی بنا رہے ہیں اور ریلوے مینجمنٹ کو میں دہنے واد دوں گا میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہر طریقے سے ابھی جنتہ ہر طریقے سے بھی اپک ہے کہ ہم کو یہ بھی سوویدھا ملے یہ بھی ملے اے بی سی ساری سوویدھاؤں کے لئے جنتہ تیار ہے اور ہم کو ہر طریقے کے لئے جنتہ کے لئے ہمیشہ تت پر رہے ہیں بس یہ کہ مائی چھٹ مائی سب لوگن پہ بہت کرپا بناوا سے رکھ رہے ہیں اور ہمارے بھی خاص کر ہمارے باؤ جی آئی سیو میں وادن اور بینٹی لیٹر چلا تھا بہت دین سے رہنی لیکن آج جی روری کام رہے آج کال میراثان سردار والب بھائی پٹیل جی کا وہ شکتی دیوست ہے ان کے وہ سٹرونگ مین تھے تو کل ایک میراثان بھی ہم کر رہے ہیں اور کچھ ہم کو چھٹ گھاٹ کے بھی ابھی نرکشن کرنے تھے اور وہاں پہ پٹنا میں بھی باڑ کے لئے کچھ پیسہ جھوٹانا تھا تو کل کام کے لئے ہم باہر نکلیں ڈاکٹر سے پرمیشن لے کے لیکن یہ کہاں کی ایک چھٹی مہی آدھی آشیرواد یہ مائی کہ ہمارے باو جی ٹھک آ جائیں اور نیروگی پورا دیش رہے کہاں کہ ہم جانتانی کی جکرہ بھی گھرے کے روگی رہے لہا تو کتنا پورا پریوار کے تکلیف ہو لہا تو مائی سے ہی ہے نیہورا کرے میں یہ مائی ہمارے باو اسے لے کے جتنا بھی لوگ کے تکلیف باشریری گروپ سے ان لوگ ان کے پیڑا ہر لے مائی بسی ہے نیہورا باہ